اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی یسر ولا تعصر وتمم بالخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے ابھی تک جتنا پڑھا تھا اس کو بہت بریفلی ریوائز کر کے گو تھو کر کے آگے بڑھتے ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ اسم بھی کلمہ ہوتا ہے فیل بھی کلمہ ہوتا ہے اور حرف بھی ہم نے اسم پڑھ لیا ہے اب انشاءاللہ ہم اس کے بعد فیل شروع کریں گے اسم میں ہم نے پھر تمام مرقبات پڑھے تھے پھر ہم نے ان کے جملے پڑھے تھے جملوں میں جملہ اسمیاں پڑھا ہے اور پھر جب ہم فیل پڑھیں گے تو پھر ہم جملہ فیلیاں پڑھیں گے جملہ اسمیاں کو ہم nominal sentence کہتے ہیں اور جملہ اسمیاں جو ہے یہ unusual circumstances میں ہم apply کرتے ہیں otherwise normal circumstances میں classical Arabic speech میں normal circumstances میں ہم جملہ فیلیاں استعمال کرتے ہیں یعنی verbal sentence use کرتے ہیں جملہ اسمیاں کے جو basic parts ہیں وہ مبتدہ اور خبر ہے مبتدہ اور خبر دونوں رفا کی حالت میں ہوتے ہیں اور اس کا تیسرا part جو ہے وہ متعلق خبر ہے اور sequence جو ہے وہ مبتدہ خبر اور متعلق خبر کا ہے اور یہ sequence آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں اور جب ہم میں کوئی توقید ہو کوئی exclusivity ہم نے پیدا کرنی ہو یا کوئی تو جب کی کنڈیشن ہو شاکنگ کنڈیشن ہو ان کی ترتیب جو ہے وہ بدل جاتی ہے اسی طرح basic parts میں جملہ فیلیاں کے basic parts میں fail اور file آتا ہے fail جو ہوتا ہے یہ ہے کام کا کرنا یا ہونا اور file ہوتا ہے جو کام کرنے والا ہے یہ اسم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک اس کا تیسرا portion بھی بعض جملوں میں add کرنا پڑتا ہے اور وہ ہے مفہول یعنی جس پر کام کیا جاتا ہے file اور مفہول دونوں اسم ہوتے ہیں اور file جو ہوتا ہے یہ حالت رفع میں ہوتا ہے اور مفہول جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے اب جس طرح سے یہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں اسی طرح سے سب سے پہلے fail آتا ہے پھر file آتا ہے اور اس کے بعد مفہول آتا ہے یہ normal sequence ہے اس کا لیکن ایسا اگر فرض کریں file جو ہے وہ fail سے پہلے آتا ہے تو پھر وہ file نہیں رہتا وہ file نہیں رہتا وہ پھر مبتدہ بن جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جملہ failure میں file fail سے پہلے نہیں آ سکتا البتہ مفہول file سے پہلے آ سکتا ہے تو اس کا بھی sequence change ہو سکتا ہے تو یہ تو تھے اس کے بالکل basic parts اس کی رویئن جو ہے وہ قرآن پاک کی کچھ آیات سے کر لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بسمی یہ ہے با اور اس با جو ہے وہ حرف جر ہے اسم اس کا مجرور ہو گیا اب بسمی اب یہاں پہ جو اسم ہے وہ مداف بھی ہے اور ہم نے یہ confirm کرنا ہے کہ آیا یہ مداف ہے یعنی ہم اسے اگلا دیکھیں گے یہ دیکھیں اللہ ہی یہ مجرور حالت میں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ مداف علیہ ہے تو یہ مداف بن سکتا ہے کیونکہ یہ حلقہ بھی ہے اس میں ال بھی نہیں ہے اس لئے یہ مداف مداف علیہ بن جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں دوبارہ سے اللہ ہے اب اللہ مداف علیہ کے علاوہ آگے ہم دیکھ رہے ہیں اور رحمان مداف علیہ کے علاوہ یہ اس کو جب آگے سے ملا کر دیکھتے ہیں تو یہ مرقب توصیفی بن رہا ہے یعنی اللہ موصوف ہے کیسے اس کے ہم اسم کی چاروں پروپٹیز دیکھ لیتے ہیں عرابی حالت سے یہ جر میں ہے عدد کے لحاظ سے یہ واحد ہے اور جنس کے حساب سے یہ مذکر ہے اور غصت کے حساب سے یہ معرفہ ہے الگاو ہے اسی طرح سے یہ اس کی صفت ہے الرحمان اب یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ صفت اس سے میچ کرتی ہے یعنی جی میچ کرتی ہے یہ بھی جر کی حالت میں ہے یہ بھی واحد ہے یہ بھی مذکر ہے اور یہ بھی معرفہ ہے الرحیم کی بھی صورتحال ہوئی ہے ہم نے کہا تھا کہ موصوف اور صفت آپس میں اسم کی چاروں پروپٹیز سے میچ کرتے ہیں اور ایک موصوف کی بہت ساری صفات ہو سکتی ہیں جو اس کے پاس بھی ہو سکتی ہیں اور اس سے دور بھی ہو سکتی ہیں تو یہ موصوف ہے اور اللہ کی دو صفات ہیں صفت نمبر ایک الرحمان صفت نمبر دو الرحیم اب یہاں پہ دیکھیں الحمدللہی رب العالمین اب الحمدل یہ اسم ہے اور رفع کی حالت میں ہے معرفہ ہے تو یہ مبتدہ ہے اس طرح سے للہی للہی میں لام اور اللہ اور لام جو ہے وہ حرف جارہ ہے اور اللہ ہی لام نے اللہ کو حالت جر میں کر دیا تو یہ پھر مجرور ہو گیا اللہ مجرور ہو اللہ لفظ مجرور ہو گیا للہ ہی تو یہ جارو مجرور بن گیا اب چونکہ یہ اللہ ہے بسیکلی اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ رب العالمین اس کو لیدہ سے دیکھیں تو رب اگر ہم سوچتے ہیں کہ یہ مدافع ہو سکتا ہے یعنی ہم پہلے اسے اگلی کنڈیشن چیک کرتے ہیں کیونکہ یہ ہلکہ ہے اور اس میں آل بھی نہیں ہے تو اسے اگلی کنڈیشن چیک کرتے ہیں کہ مدافع اللہ جو ہے وہ حالت جر میں ہے یا نہیں جی ہاں وہ حالت جر میں ہو سکتا ہے العالمین حالت نصب میں بھی ہو سکتا ہے اور حالت جر میں بھی لیکن اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مدافع اللہ ہے تو یہ پھر حالت جر میں ہے میں کنسیڈر کریں گے اس کو اب یہ رب العالمین مربع اضافی بھی ہے مداف مداف اللہ بھی ہے یہاں پر ذرا اس پونٹ کی طرف توجہ دیں یہ رب اب بسی کے لیے کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس حالت جر میں کب ہوتا ہے اگر اس اسم سے پہلے حرف جار آ جائے یا پھر اس اسم سے پہلے مداف ہو یہ ہم نے پڑا ہے جبکہ اس سیچویشن میں نہ تو رب سے پہلے کوئی حرف جار ہے نہ ہی رب سے پہلے مداف ہے کیونکہ یہ جو اسم جلالہ ہے اللہ لفظ یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ تو معرفہ ہے جبکہ مداف تو ہلکا ہوتا ہے پھر جب ایسی سیچویشن ہو دونوں کنڈیشنز پوری نہ ہو رہی ہوں تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ والا اسم جو ہے یعنی جو حالت جر میں ہے یہ اپنے سے پچھلے اسم کی صفت ہوگا اس کو بھی آپ چھوڑ دیں آپ اس کو دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پچھلا اسم جو ہے وہ اگر ایک اس اس حالت میں ہو تو پھر پچھلا اسم اس اس کا موصوف ہوگا اور یہ پچھلے اسم کی صفت بن کر آئے گا تو اس طرح سے اللہ ہی موصوف ہے اور رب العالمین اس کی صفت ہے اور یہ پوری فریز ملکے اس کی صفت بن سکتی ہے موصوف کیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ پورا اترتا ہے یعنی اللہ جو ہے اس کو اسم کی چاروں پروپٹیز میں پرکھیں تو ہم دیکھتے ہیں حالت جر میں ہے واحد ہے مذکر ہے اور معرفہ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کی صفت ہے وہ بھی ایسے ہونی چاہیے حالت جر میں ہے یہاں سے پتہ چلے گا نا مدافعہ سے یہ حالت جر میں ہے اور یہ فریز واحد ہے یہ مذکر ہے اور یہ معرفہ ہے معرفہ کہاں سے پتہ چلے گا مدافعہ کی مدافعہ سے مدافعہ دیٹرمنن کرتا ہے کہ مدافعہ جو ہے وہ نقرہ ہے یا معرفعہ ہے تو ہم نے دیکھا کہ مدافعہ معرفعہ ہے تو جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گئے کہ پوری مدافعہ بھی معرفعہ بن جائے گا اور یہ پھر پوری فریز اس طرح سے اس پر پوری اترتی ہے صفت بن کے اپنے معصوف کے پوری تابعہ ہے اب ہم دیکھتے ہیں آگے اسی کوئی کنٹینو کرتے ہیں مثلا اس میں ہاں ایک چیز اور بھی یہ دیکھیں کہ الحمدو ہم نے کہا کہ اگر ہم اس کو جملہ بھی بنا رہے ہیں تو الحمدو مبتدہ ہو گیا کیونکہ یہ معرفہ میں ہے اور رفع ہے اور اسی طرح سے آگے جو ہے وہ متعلق خبر ہے کیونکہ وہ جاروں مجرور کی کنڈیشن میں ہے تو ہم نے کہا تھا نا کہ مبتدہ کے بعد خبر بھی آ سکتی ہے ترتیب تو یہی ہے مبتدہ پھر خبر پھر متعلق خبر لیکن یہ ترتیب آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے مبتدہ کے بعد متعلق خبر آگے اب یہ جو الرحمن ہے یہ صفت نمبر دو ہے کس کی اس اللہ کی یہ جو موصوف اللہ ہے اس کی صفت نمبر ایک یہ ہے اور اسی موصوف اللہ لفظ موصوف کی یہ صفت نمبر دو ہے اور یہ صفت نمبر تین ہے اور یہ اسی طرح سے موصوف پر پوری اترتی ہے اسم کی ساری پروپرٹیز میں آگے ہم دیکھتے ہیں یہ صفت نمبر چار ہے کیسے اس کو ابھی ہم تھوڑا سا پیسیز میں توڑ کے دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں مالی کی یومی ابھی ہم صرف اس کو لیتے ہیں دو الفاظ لیتے ہیں مالی کی ہم کہتے ہیں کہ یہ لائٹ ہے اور یہ مدافع یومی بھی جو ہے یہ بھی یہ حالت جرم ہے لیکن یہ بھی نقرہ ہے یہ بھی مدافعہ ہے اچھا مالی کی مدافعہ اور یومی مدافعہ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں تو وہاں سے ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو مدافعہ تھا ایک مدافعہ مدافعہ یہ ہے دوسرا یہ بنتا ہے مدافعہ مدافعہ اب یومی یہاں پہ مدافعہ اور الدینی مدافعہ ہے تو یہ پوری فریز ملکے صفت نمبر چار بن جائے گی اس موصوف اللہ کی دیکھیں ہم نے ابھی چار صفات پڑی ہیں موصوف لفظ اللہ کی چار صفات تھی صفت نمبر ایک تھی رب العالمین نمبر دو صفت تھی الرحمان نمبر تین صفت تھی الرحیم نمبر چار صفت تھی مالی کی یومی دین اب یہ چاروں کی چاروں صفات اگر یہ دیکھیں شروع میں اب پیچھے سے لے جاتے ہیں الحمد مبتدہ ہے اور للا ہی جاروں مجرور تھا یعنی یہ حرف جار ہے اور باقی یہ جو تھی یہ سارا مجرور ہے تو جملے کی سینس میں یہ ایک جملہ مکمل ہوا ہے یہ مبتدہ اور یہ چونکہ جاروں مجرور تھا جس کی وجہ سے قائم مقام خبر ہم کہیں گے شبو جملہ خبر تو یہ ایک جملہ بنا ان چار آیات کے ملنے سے اس آیت میں فیل بھی ہے لیکن میں صرف آپ کو اس اسم سے ریلیٹیڈ ہی چیزیں بتاؤں گی یہاں پر ہے ایاق نابد و ایاق نستائین سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں ہم صرف وہی چیزیں دیکھیں گے جو ہم نے پڑھی ہیں ہم یہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر یہاں پہ جو واہ آیا ہے یہ حرف اطف ہے یعنی آتفہ اور جو اس کے بعد کا لفظ ہوتا ہے وہ ماتوف ہوتا ہے اور اس سے پہلے ماتوف اللہ ہوتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے یہ جوڑنے کے لیے آتا ہے اس کا مطلب ہے اور آئے اب ہم تھوڑا سا اس کی کنسٹرکشن دیکھتے ہیں یہ ایاق نابدو اب جو لفظ نابدو ہے یہ اسم نہیں ہے یہ فیل ہے ٹرک میں آپ کو بتا دیتی ہوں فیل کی پہچان کے لیے یہ ہے کہ اس میں فیل کبھی بھی کوئی بھی لفظ اگر حالت جر میں ہوگا تو سمجھیں کہ وہ فیل نہیں ہے اور اگر اس میں جزم ہے کہیں تو اس کا مطلب ہے وہ فیل ہے یعنی فیل حالت جر میں اس کے اندر حالت جر نہیں ہوتی تو اس طرح سے اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ جو نابدو ہے جملہ فیلیا میں گو کہ ہم نے ابھی تفصیل سے پڑھنا ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس کے تھری پارٹس ہیں فیل فائل اور مفول تو جو نابدو ہے ہم عبادت کرتے ہیں اس میں فیل بھی آتا ہے اور فائل بھی آتا ہے اور اس کا جو مفول ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصولاً لفظ ہے نابدو کہہ ہم عبادت کرتے ہیں آپ کی ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ مفول جو ہے وہ حالتیں نصب میں ہوتا ہے اور یہ کہہ جو ہے یہ ضمیر متصل ہے یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہمیں پیچھلے لیکچرز میں اب جو ضمیر متصل ہے وہ اٹیشٹ پروناؤن ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ضمیر متصل یعنی اٹیشٹ پروناؤن جو ہیں جب یہ مداف کے ساتھ اٹیش ہو کر آتی یہ بنتو اس ہے یعنی مداف جب اس کے ساتھ مدافلہ کے طور پر آتی ہے تو یہ حالت جر میں ہوگی اور یہ ہوگا بنتو کا یعنی یہ اس کی حالت جر ہے اور اسی طرح سے حرف جر کے ساتھ بھی اٹیش ہو کر آئے تو تب بھی یہ من کا ان دو کنڈیشنز میں یہ جر سٹیٹس میں ہوگی جبکہ اگلی دو کنڈیشنز میں یہ نصب سٹیٹس میں ہے یعنی حرف نصب کے ساتھ جو ہم نے مشبہ بالفعل حروف پڑے تھے نا انہ کے تو یہ جیسے انہ کا اور دوسرا ہم نے پھر یہ پڑا تھا کہ اگر کسی فعل کے ساتھ وہ آئے جیسے یہ نابدو کا تو یہاں پر پھر یہ مفہول بن کر آتی ہے اور جب یہ مفہول بن کر آئے گی نابدو کا تو یہ پھر حالت نصب میں ہوگی تو یہ دو حالتیں اس کی حالت جر والی تھی اور یہ دو حالتیں اس کی حالت نصب والی ہیں اچھا یہ تو جسٹ ہماری ریوین ہو گئی اب ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ادھر فٹ ہوتی ہے تو یہ تھا بیسیکلی لفظ نابدو کا اب چونکہ یہ اٹیشٹ ہے اس کو کسی کے ساتھ جوڑ کے ہانا ہوتا ہے یہ علیدہ سے نہیں آ سکتی جبکہ قرآن پاک میں کنسٹرکشن جب آئی ہے وہ ہے ایا کا نابدو تو پھر ہم اس کی آسانی کے لیے یہ یہ لفظ تھا نا یہ یوں تھا نا اب ہم نے دیکھیں اور جبکہ قرآن پاک میں اس طرح سے آیا تو پھر ہم تو یہاں پر ہم ایا لائے ہیں یہ جسٹ سمپلی اس کی سپورٹ کے لیے ہے کیونکہ قیل جو ہے ضمیر متصر وہ خود سے کھڑی نہیں ہو سکتی مثلا ہم ایا ہو ایا کم ایا کی ایا کا تو ایک تو یہ کہ اس کو سپورٹ مل گئی دوسرا اس کا پرپس کیا ہے ہم ادھر کیوں نہیں لکھ سکے نابدو کا کیوں نہیں لکھا قرآن پاک میں ایا کا نابدو کیوں آیا ہے اس سے وہ حسر پیدا کرنا چاہتی یعنی ایکسکلوسیبٹی پیدا کرنا چاہتے ہیں we worship you alone یعنی ہم عبادت کرتے ہیں صرف آپ کی یہ اس سے حسر پیدا ہوتا ہے ایا کا سے حسر پیدا ہوگا یا خاص آپ کی یہاں پر اب ہم واپس آ جاتے ہیں ہم نے بجائے یہ کہنے کے نابدو کا ہم عبادت کرتے ہیں آپ کی ہم نے کہا ایا کا نابدو ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں وا ایا قنا نستائین اور آپ سے ہی اور صرف آپ سے مدد چاہتے ہیں یہ چونکہ دونوں نابدو اور نستائین یہ فیل ہے اس لئے فیلحال اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور باقی کی آیات میں بھی یہ فیل آتا ہے اس لئے اس کی باقی آیات چھوڑ دیتے ہیں آئیں اب ہم قرآن پاک میں سے کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں کچھ آیات میں سے اسم کی رویان کی حوالے سے کل اعوزو یہ دونوں فیل ہے کہیں کہ میں کہو کہ میں اپنا مانتا ہوں برب الفالاقی اب یہاں پہ بھی ربی آیا ہے جب بھی اعوزو آئے گا تو اس کے ساتھ اپنا مانتا ہوں جس اس کی اپنا میں آیا جائے یا جس کی اپنا مانگی جائے اس سے پہلے حرفیں جا رہا آتا ہے اور جس سے اپنا مانگی جائے جس کے شر سے اپنا مانگی جائے اس سے پہلے من آئے گا جیسے ہم کہتے ہیں اعوزو باللہ من الشیطان یہاں پہ دیکھیں ماں جو ہے وہ اس موصول ہے اور یہ باقی کا جو ہے یہ پورے کپورا اس کا صلاح ہے اور یہ جملہ فیلیا بھی ہے یہ جارو مجرور ہے اگر شروع میں آئے گا پھر ابھی ہم نے پڑا تھا کہ اگر حرف مشبہ بالفعل جس جس میں کہ ایک انہ ہے ادروائز یہ تھا ال انسانو لیکن ہم نے جب انہ لگایا یعنی سٹریس پیدا کیا اس جملے میں تو تاقید پیدا کی تو ہم نے کہا انال انسانا جس کی وجہ سے یہ پھر مبتدہ بننے کی بجائے ہم نے اس کا نام دے دیا یہ اسم انہ انہ ہے اور آگے کہہ دیا یہ خبر انہ ہے اسی میں آپ تھوڑا سا یہ دیکھیں ہم نے درس نمبر اکتیس میں یہ پڑا تھا کہ یہ یہ جو لام ہے یہ تاقید والی لام ہے یہاں پہ دیکھیں سورہ کیفرون میں ہم نے کہا کل یہ فیلیا مرہ اس کو چھوڑ دیجئے ہم صرف یا ایوحل کیفرون کو دل لیتی ہیں تو ہم نے یہ کہا پڑا تھا حرف ندہ میں جب ہم نے یہ پڑا تھا یہ یاد حرف ندہ ہے اس کے بعد اگر جو اسم آ رہا ہوتا ہے اگر اس میں اس کے شروع میں ال ہو تو پھر ہم یا اور اس اسم کے درمیان میں اگر وہ اسم مذکر ہے تو ہم ایوحا لگاتے ہیں اگر وہ مونس ہے تو ایاتوحا لگاتے لیکن چونکہ یہ کافرون جو ہے یہ مذکر ہے جس کی وجہ سے ہم نے ایوحا لگا یہاں پر بھی اسی کو دیکھیں انہ یہ بھی اسی طرح سے ہے یہاں ہم اس کو انہ نہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن چونکہ قرآن پاک میں تو الفاظ آرڈی بننے میں اس لیے ہم اس کو انہ ہی پڑھیں گے لیکن اس کے اندر تین نون ہے انہ کے دو نون اور نا تو جس کی وجہ سے یہ اسم انہ ہوگیا اور یہ باقی کی اس کی خبر ہے خبر جملہ فیلیا بن کر آ رہی ہے یہ انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنتا ہے تو اس طرح سے پھر بعد میں ہم نے اس انہ اور خبر انہ ملا کر ہم نے کہا کہ یہ جملہ اسمیا ہے ہم ابھی تک کچھ حصول یہ اپلائے کر سکیں مگر وقت کی قلت کی وجہ سے ہم یہاں سٹاپ کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ